بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے پھیرا پھیری اور بدونوانی پولیس کی اپنے ہی ڈپارٹمنٹ پر ریڈ کیا ہوا کالی بھیڑوں کا انجام اس وقت ہم اورنگی ٹاؤن کا جو تھانہ ہے یہاں پہ داخل ہو چکے ہیں جکٹ گئے ہیں تمہاری ٹھوکی چلے جائے کے پھر پہنے گئے جکٹ ایسے جو صاحب اپنے بٹن خود ابھی بند کر رہے ہیں اب کو تمہیں سسمنٹ کرتا ہوں نہ پائیں پولیٹ پروف جکٹ اور جو ہیلمٹ صبح سے پہنا ہوئے جی جی صبح دکنے کتنی میکزین ہے تمہارے پاس ایک میکزین ہے ایک تو تم نے سیدھا چلا دیں پر لڑوں کے خاک تو شرم نہیں آتی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز اور میں ہوں آپ کی مزبان فرا یوسف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سڑکوں پر چوراہوں پر گلیوں بازاروں میں ہمارے پولیس کے جوان ہر وقت ڈیوٹی پر معمور رہتے ہیں اور بہت مرتبہ ہم یہ واقعات بھی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسی دہشتگردی جس نے ہمارے شہر کو نشانہ بنایا ہے اس میں ہمارے فوجی جوانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے پولیس رینجرز کے جوان بھی شہادتیں حاصل کرتے ہیں جس میں زیادہ بڑی تعداد پولیس جوانوں کی ہے جن کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی ان کی گاڑی پر بلاسٹ کر دیا جاتا ہے کبھی کسی پولیس چوکی کو نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی کہیں کھانا کھاتے ہوئے نوجوان پولیس آفیسرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس طرح ان کی تعداد اس وقت ہزاروں میں پہنچ چکی ہے تو ہمارے یہ پولیس جوان جو اتنی محنت سے دن رات ایک کر کے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں آخر ان کی حفاظت کا کیا انتظام کیا گیا ہے حکام بالا کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جو ان کو آرڈرز جاری کیا جاتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں یہ لوگ یا نہیں کرتے کیونکہ ابھی ریسنٹلی شہادتوں کے باعث ایک ایس او پی جاری کیا گیا ہے جس میں ان کو یقینی بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو سب سے پہلے رکھیں اور وہ ایس او پیس کیا ہے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے پولیس جوان کس طرح سے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں اور اگر وہ ٹھیک طریقے سے ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتے تو ان کو کیا سزائیں ملتی ہیں اور جو سہولتیں ان کو ملنی چاہیے آیا وہ سہولیات ان کو ملتی ہیں یا نہیں اسی پر ہوگا ہمارا آج کا پروگرام ٹیم عوام کی آواز نے اس بار کچھ الگ کرنے کا سوچا اور اس پر عمل بھی کیا ہم آپ کو یہ دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ایس پی صاحب سے گفتگو دکھاتے ہیں جس میں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ایس او پیس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں سلام علیکم السلام بہت شکریہ پہلے تمہیں وقت دینے کے لیے دوسریہی کہ کچھ شہادتوں کو دیکھتے ہوئے کچھ پولیس کی تف کیوٹیز کو دیکھتے ہوئے نئی ایس او پیس جاری کی گئی وہ کیا کیا ہیں ایس او پیس اس طرح سے ہے کہ جو پرانے وقتوں کی جو پولیسنگ تھی اور جو آج کل کی پولیسنگ ہے جو پہلے چیلنجز تھے اور جو آج کل چیلنجز ہیں اس میں زمین آس مانگتا فرق ہے پہلے کافی چیزیں تھیں کہ اگر کہیں پر کوئی ایک پولیس اہلکار بھی اگر ہم ڈپلائے کر دیتے تھے تو اس کی سیکیورٹی کے لیے ہمیں کوئی ایفرٹس لینے کی ضرورت نہیں پڑتے تھے کیونکہ وہ ایک پولیس اہلکار ہی کافی ہوتا تھا لیکن ابھی آج کل کی جو چیلنجز ہیں جس میں ٹارگٹ کلنگ بھی ہے پولیس آپ دیکھتے ہوں گے پولیس والوں کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں ایون افسران بھی کافی شہید ہو چکے ہیں اب اس کے حساب سے جو ہے بھی ایس او پیس چینج کر لی گئی ہیں کہ اگر جہاں پر ایک پولیس والا ہوگا تو اس کو کور کرنے کے لیے کور دینے کے لیے دوسرا بھی موجود ہوگا یعنی ہم ایک اسٹینڈ آلون کر کے ایک پولیس والے کو ابھی ہم ڈپلائے نہیں کر سکتے ابھی ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اگر کوئی اٹیکر آتا ہے کوئی حملہ آورگر آ بھی رہا ہے تو کم سے کم اس کو یہ پریشانی کا سامنا ہو کہ جی ایک نہیں ہے یہ دو تین ہیں اور ایک دوسرے کو کور دے رہے ہیں اور تھانوں کے حوالے سے کیا ایس او پیس ہیں ان کے لیے ہے کہ اپنا جو آپ کے بلٹ روف جیکٹس ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو اشیو بھی کی گئی ہیں اور یہی ایس او پی ہے کہ وہ دورانے ڈوٹی جب فیلڈ میں ہوں گے ایک دوسرے کو کور کریں گے اچھا پولیس پہ بہت بڑا الزام لگتا ہے کہ رشوت بھی لیتے ہیں اور ویسے بلا وجہ کسی کو لاک اپ بھی کر دیا جاتا ہے اگر کوئی پولیس اہلکار ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو کیا سزا دی جاتی ہے ان کو ہم بخشتے نہیں ہیں ان کو ہم مثال بناتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس سامنے آتی ہیں ہم ان کو سزا بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں مختلف تھانوں میں اور جہاں پہ چیک پوسٹ لگائی گئی ہے یا کہیں پہ ناکہ لگا ہے تو دیکھتے ہیں پولیس کیسے کام کرے تو ہمارا آج کا جو ایک سرپرائز وزٹ ہوگا جس کے بارے میں نہیں معلوم تھانے میں جو پولیس موجود ہے اس کو بھی جو کسی جگہ پر ناکہ لگا کے کھڑی ہے یا روٹین کی پٹرولنگ پر ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا ریاکشن کیسا ہوتا ہے اور اگر کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر رہا تو اس کو کیا سزا ملتی آج سرپرائز وزٹ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم ایس پی آفیس سے نکل رہے ہیں ایس پی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ بلکل دیوار سے دیوار جڑی ہوئی ہے جو اورنگی ٹاؤن تھانے کی وہاں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ڈیوٹی پر معمور پولیس اہل کار ہے وہ ڈیوٹی ٹھیک سے سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں ٹیم عوام کی آواز نے ایس پی عابد بلوچ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمارے ساتھ ان کے علاقے کے پولیس سٹیشنز میں جائیں اور ان کے وزٹ کا کسی کو پتا بھی نہ ہو تاکہ دیکھا جا سکے کہ تھانوں کا انتظام کیسا ہے کیا پولیس اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کر رہی ہے یا نہیں جو ہدایات ان کو دی جاتی ہیں ان پر عمل بھی ہو رہا ہے یا نہیں سب سے پہلے اورنگی ٹاؤن تھانے کا رخ کیا وہاں سیکیوٹی پر معمور جوان نے ہی بولٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی تھی وہ ایس پی صاحب کو دیکھ کر بھوکلا سا گیا ایس اچو صاحب کے بھی بٹن بننا تھے جس پہ ایس پی صاحب نے ان کو ڈانٹ پلا دی بولٹ پروف جیکٹس وہاں موجود تھی اس وقت ہم اورنگی ٹاؤن کا جو تھانہ ہے یہاں پہ داخل ہو چکے ہیں کافی بڑا تھانہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے کسی پولیس ایلکار کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت ایک سرپرائز ویڈیج جو ہے وہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی ہم تھانے کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں جیکٹ گا ہے تمہاری سرپڑی ہاں پڑی ہے لوک اپ یہ تھوڑی سی ڈانٹ پلا دی گئی ہے ایک پولیس ایلکار کو جو کہ اس وقت بولٹ پروف جیکٹ کے بغیر ڈیوٹی پر موجود ہے کیونکہ نئے ایس او پی کے مطابق بولٹ پروف جیکٹ پہننا بہت ضروری ہے ایلکاروں کے لیے چلیں جی لوک اپ میں دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو رکھا گیا ہے ان کے خلاف ای فی آر دج کی گئی یا نہیں کی گئی کس کیسے ہی زدارہ جگڑی میں ہے جگڑ میں ہے ہم لڑکی کو بغایا تھا کب لڑکی کو بغایا تھا ذکتا ہے جنی زائی کے لئے خود بول کے لئے خود بات گئی ی سالا ہمارا موبایل کاugیاستاء موبایل کا چکر گیا چوری کا موبائل کا اور تم ہوئے نشے کی کیس میں ہمارا جگڑے کا کیس تھا ہم اس کے پاس قرآن پاک میں لے رہے ہیں ہمارا کزن ہے قرآن پاک میں لے گئے ہیں قرآن پاک میں نہیں مانے نہیں مانے تو کانون کے مطابق اسی ٹیم اس نے مانا تھا کہ قرآن پاک میں راضی ہوں آپ کو میں لکھ کے دوں گا کل اس نے ہمارے کو لاکب کر آیا وہ راضی بھی ہو گیا تھا قرآن پاک میں ہمارے کو کٹی ہے ہمارے کو کٹی ہے یونیفرم کا ہے دوبارہ میں سار ابھی کور سے میں آ رہے ہیں ایسر جو صاحب اپنے بٹن خود بند کر رہے ہیں تو ڈوٹی افسر تو اس ہی ہوگا اس کو اس کو چیک نہیں کیا ڈوٹی افسر آپ کا اس حال میں دوٹی کرے گا انہوں نے سنتری گوبی جیکٹ ادھر ہو ادھر ہو سنتری ادھر ہو یہ بغیر جیکٹ کے تھے یہ بغیر جیکٹ کے تھے یہ بغیر پہنکیا ہے یہ بغیر پہنکیا ہے ابھی تمہیں آدھے کہیں ابھی چیکٹر آیا ان کے ان کے کیسز ہوئے ہیں سب کچھ یہاں پہ جتنے اس وقت لوگ لوگ موجود تھے ان کے خلاف ایف آئی آر درش کی گئی ہے اب ہم اندر دیکھتے ہیں جو ایک آئے تھے عدالت سے واپس پولیس حلکار انہوں نے وردی بھی نہیں پہنی ہوئی اس سے جو صاحب کے بٹن بند نہیں تھی جس پہ ان کو بھی تھوڑی سی سرزنش کی گئی آجا ہے موسیقی موسیقی موسیقا حسن، اگر آپ کی تھانے میں کتنی نفری ہے اس وقت ہماری تھانے میں اسٹ کا 55 صفائی ہوں się موجود ہیں 45ечьے موسیقی 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 جیک جو کافی بڑا تھانہ اس میں 45 پولیس حلکار موجود ہیں جیسے کہ احکامات جاری کیے گئے کہ پینتالیس کے پینتالیسے ہلکار اگر آن ڈیوٹی موجود ہیں اور وہ باہر ہے پیٹرولنگ پر یا ڈیوٹی کے پر دروازوں پر موجود ہیں تو ان کو بولیٹ پروف جیکٹس پہننی ہے ایسے جس آپ کے کہنا ہے کہ پینتالیس جیکٹس ہیں ان کے پاس آجائے زرہ دیکھتے ہیں ان کے سٹور روم میں کہ جیکٹس کیسی ہیں اور کس حالت میں ہیں رمضان سے پہلے ایک آئی و فرک ہوا ہے ایسے پی صاحب پرنگی نے تمام جیکٹس کی حالت دیکھتی تو جو اس میں سے بہتری ہو سکتی تھے نئی جیکٹس ہیں جو تھوڑی جو تھوڑی جو تھوڑی جو بڑھ گئی تھی جو کافی اپنے سوڑنا بریکے جا گئی تھی تو یہ نے نئے ہم نے فریش ان کے کورز تیار کروایا ہے یہ جو باہر ہے نا یہ پروپر رسی کمپنی سے کروایا ہے اس کا وزن کتنا ہوگا اس کا وزن ہے کہ ساڑھے پانچ کلو کے قریب ہے ساڑھے پانچ کلو کے قریب اور ایک اہلکار اگر یہ پہنز ہے تو اس کے لئے ایک مشکل دی ہے یہ اتنی گرمی ہے اور گرمی سکول بکی میں وہ یہ ساڑکی ساڑکی اور صرف یہ پلیٹ فرنڈ پر نہیں ہے ایک اتھر بیک پی پلیٹ ہو دیا دیکھیں یہ اس کا وزن بلیٹ فرم ایس ایم جی ابھی ہم آپ کو مختلف جو ہماری موبائل کی جو پوزیشنز ہیں وہ ہم نے چک کروانی ہے کہ ویدر یہ ایس او پی کے مطابق ڈیپلائیڈ ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے اب ہم تھانے سے نکل چکے ہیں اور ہم جائیں گے مختلف جگہوں پر جہاں پر مخصوص جگہوں پر پولیس کی گاریاں کھڑی ہوتی ہیں یا پیٹرولنگ کے لئے گائمی ہیں وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ڈیوٹی پر معمور پولیس ایلکار ہیں وہ ٹھیک سے ایس او پیس کو فالو کر رہے ہیں نہیں آنجا ہم نے دیکھا ہے باقی فورس کے پاس بھی رینجرز کے پاس بھی وہ بڑی لائٹ ویٹ ہوتی ہیں ان کا وزن شاید دو کلوں سے بھی کام ہوتا اور یہ تو چھے سات کلوں کے قریب لگتی تھی نہیں جتنا میرا ایکسپیئنس ہے جو رینجرز آروں کے پاس بھی ہیں ویٹ ان کا بھی اتنا ہی ہاں ہوتا ہے اور کسی نہ کسی نے تو وزن اٹھانا ہے تو اور ہمیں ترینڈ کہ یہ برڈن یہ اٹھائیں اور اٹھا رہے ہیں اچھا مجیب نئی روٹین میں کچھ کورسز ہوتے رہتے ہیں بلکل ہوتے رہتے ہیں ریپریشر کورسز ہوتے ہیں ہمارے تریننگ کالجز ہوتے ہیں اور ابھی حکامی صورتحال پیدا ہو جاتے ہیں جانردیک ہو جاتا ہے خدا نخواستہ بلاسٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی بھی کچھ خاص تریننگ دی جاتے ہیں بلکل مختلف کورسز ہوتے ہیں کچھ جنرل پروگرامز ہوتے ہیں جنرل کورسز ہوتے ہیں کچھ اسپیشلائز کورسز ہوتے ہیں جیسے ہمارا بم ڈسپوزل کا ہمارا جو سکارڈ ہے ان کو ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں اور ٹرپک کے حوالے ہیں یہ مختلف کھیجے ہیں اچھا جو پولیس کی پیٹرولنگ فورس ہوتے ہیں جو روز پیٹرولنگ پر نکلتی ہے وہ بھی جگہیں بدل بدل کے جاتی ہیں یا ایک ہی سپوٹ فکس ہوتا ہے ایک سپوٹ تو بلکل بھی فکس نہیں ہوتا اور وہ کرنا سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے اگر کوئی اسائلینڈ آپ کی ریکی کر رہا ہے اور آپ کی ایک ہی جگہ ہے ایک ہوئی پوزیشن پر آپ کی ڈلی ڈپلائمنٹ ہے تو اسائلینڈ کے لیے اٹیکر کے لیے ٹارکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے اگلا تھانا تھا مومن آباد جہاں کا لوک اپ انتہائی بدبودار تھا کہ وہاں کھڑا رہنا بھی محال تھا صفائی سترائی نہ ہونے کے برابر یہاں پر ہیڈ مہرر کے ساتھ کیا سلوک ہوا دیکھئے اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مومن آباد پلیس ٹیشن میں اور یہاں کے بھی احوال آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ہیں لوک اپ کی طرف ہے یہ لوک اپ کی طرف جا رہے ہیں ہم لوک اپ میں کتنے اس وقت لوگوں کو بند کیا گیا ہے ان کے جرم کیا کیا ہیں ان پر ایف آئی آر ہو چکی نہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا ہے ان کے پر ایف آئی آر جائے ہیں یہ چار سے سیکس نائن سی سارے ہیں نہیں نہیں مختلف ہے کوئی تیسیے میں کوئی آسلہ ہے اور کوئی آدمی چون میں مشتبہ ہے کوئی منشیات ہیں برا مد ہیں مختلف کیسے ہیں سب کی پر ایف آئی آر ہے سب کی پر ایف آئی آر ہے اس وقت یہاں پر بڑی لاک اپ سے بڑبوبہ بہت زیادہ ہے یہ انسانیت کی وجہت ہے انسان ہیں چار پانچ بند ہیں بیسو بسے بیسے گوزار ہے یہ دیکھیں کوئی زخمی بھی ہے نہیں زخمی کوئی نہیں ایسے دیکھو اس کی صفائی آپ دیکھیں ڈیلی بیسس بھی اس کی صفائی کراتے ہیں اتنی نفری آپ تقریباً میرے پاس اف 42 کی قریب ہے افسران اور جوان میں لانکے تو مختلف ٹیوٹی ہے کوئی نائیڈ میں ہے کوئی ڈے میں ہے کوئی کوئی کورت کوئی کھاں کوئی کھاں جی بالکل بڑپولو جاگر کے بغیر تو چلنے ہی نہیں ہے نا چلنے ہی کتم ہی نہیں چلنے سب کے لیے ہیں سب کے لیے میں سمیت میری بھی موبیل میں پڑی ہوئی ہیں یہ روزنامچاہ کہلاتا ہے جس پہ ڈیلی کی بیسس پہ جو کمپلینز آتی ہیں اس کو کتنے ٹوٹل کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر آگیا ہے دو یہ سکس نینٹسی والے دو یہ سکس نینٹسی والے سکس نینٹسی والے جی سر باقی یہ صبح کے ہیں سر Napoleon یہ طور کی ہیں ٹوٹل کیسے کی ہیں یہ ایک دو یہ تین ہے سر تین ہیں ٹوٹل تو اس نینٹسی کیا سر ادھران اور دانش آچھا باقی جونوالے ہیں یہ تیسی بھی ہیں کیابی کیا ہے تیسی والے بھی ہیں آہ تیسی جو یہ اس کے پیار کس کو کار دیا مہین سر ابھی نہیں گھنٹے پہلے پہا کس آچھا ٹھیک ہے اس کے انٹری قروس پہ جو ڈیل گھنٹے پہلے کیا ہے اپ ایر کوئی اپ ایر کوئی ہے کتنے گھنڈے کے اندر اندر اپ ایر کر لینی چاہیے؟ ڈائیم تو کوئی بھی نہیں ہوتا ڈیپینڈ کرتا ہے جب رپورٹ ہو انسیڈنٹ انسیڈنٹ رپورٹ ہو اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے ڈیو ٹو ریزنس جس ٹی فائید پورٹ میں جو جس ٹی فائید کر سکے کونسی کیس پرپرٹی ہو گاتا ہے یہ مختلف ساب کیسوں کے ڈیلیل سی کے گاڑی ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی کبھی پولیس مقابلی ہوئے جیسے ان پر پرچیاں آگے لگی ہوئے مگر بارش کی وجہ سے گئے جیسے پولیس ایک آنٹر ہوگیا ہے تو مجھے مان جا رہے ہیں کہ پولیس بھی مہری ہوئی وہ تو ای ٹی سی بورڈ کا کیس ہوگا وہ تو پھر وہاں سے پراپر آڈر ہوتا ہے اگر وہ ملکانہ سب پیش کرتے ہیں کہ یہ گاڑی میری ہے اس کو پھر بھی جانا کوئی اوپر کو شیڈ ویٹ دے ہیں تو تباہ ہو رہی ہے پارش اس کو سلیل پر لگا ہے ان کو جمع کروئے نا وہ توقیقی بھروڈی ہے اسے میں پانچ ستشغرد مارے گئے دے ہیں مال خانہ کا درہ ہے جانسا بدوانا ہے گاڑیوں کا لگے ہیں اور جوسری پر بڑیوں کا لگے ہیں یہ جو اپنا فروز آباد کے لاگے میں وہ ویکل آڑ کے لئے کہ گاڑیوں وہ جمع ہوتی ہیں اس کے لئے چایہ یہ تیار ہے رفظ اٹوکیٹ ان کا بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے جنہوں کو بھی جمع کروئے دے ہیں کیونکہ یہ واپکس ہونے والی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ایک تو ان پون کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے ہم تو پوری طور پر نکلوائیں کیوں رکھا ہے کچھرا کیوں جما کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آنکہ دوسرا ایس پی صاحب جو لکپ کی حالت تھی وہ بہت ہی اپنے خود بھی دے گئے کہ سمیل بہت زیادہ رہی تھی سفائی سترائی کے کوئی انتظام رہے ابھی مومن آباد سانے سے ہم نکلے ہیں اور اگلی دیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ ہیڈ مہرر صاحب جو تھے انہوں نے یونیفارم نہیں پہنا ہوا تھا اور جو لاک اپ تھا وہاں سے بہت زیادہ بدبو اٹھ رہی تھی کہ وہاں پر کھڑے ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا تو جو اندر لوگوں کو لاک اپ کیا گیا ہے جن کو شک کی بنیاد پر ہے جن پر ایف آئی آر کاٹی گئے تو وہ کس حالت میں رہتے ہوں گے تو اس پر ہیڈ مہرر صاحب کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے تو ہم جانتے ہیں اسپی صاحب سے کہ یہی ریزنز تھے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی وجوہ آتا ہے نہیں ریزنز یہی تھی ہیں یہ ہیڈ مہرر کی جو پرائیمری ریسپنسبلیٹیز ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ پھانے کی جو کلینلینیس ہے اور جو آپ کے جو پریزنرز ہیں جو لاک اپ میں ہمارے پاس ان کی بھی ان کا بھی جو اپنا صحت کا خیال کرنا ان کی ویلز ہیں پر اپر پر وہ سارا سسٹم سنبھالنا وہ ہیڈ بورر کا ہی کام ہے ہیڈ بورر کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے ایسے چو کے ساتھ مل کر کہ جو نفری آپ کی باہر روانہ ہو رہی ہے جوٹیز پر وہ پروپر کٹ میں ہو پروپر جو ان کا سیکیورٹی کور ہے اس میں نکلیں گے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ان کو شوکاس بھی دیا جائے گا اور پھر وہ شوکاس کے جواب دیں گے بلکل یہ اپنا سمیوں کے جواب لیں گے اور سزا ملے گی ان کو کیونکہ غلطی ہے ان کی اس کو تو یہ سسپینڈ بھی ہے اس کو لک اپ بھی کرو جاتے گا اس سے پورا برس نکلے پوری میکزین کٹے خالی ہوگی باغل آدمی یہ یہاں رکھو گے نا تو یہ سنگل فائر کرے گا تھانوں کے وزٹ کے ساتھ ساتھ پٹرولنگ بھی کی تاکہ دیکھیں کہ باہر سیکیورٹی پر معمور پولیس حلکاروں کے کیا حالات ہیں یہاں دیکھئے ایک پولیس حلکار دکان میں مزے سے آرام کر رہا ہے حالانکہ یہ آن ڈیوٹی ہے ایس پی صاحب کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا یہ دیکھیں کہ اس نے بولٹ روف جیکٹ کیسے پہنی ہے ایس پی صاحب نے اس کو ساتھ لے جانے اور لوک اپ کرنے کا حکم جاری کیا مل کر рассکر ہیں مل کر رہے ہیں مل کر رہے ہیں ندیم علم ٹونی پیر نام کیا اس کا چائے میں بھی نہیں آئے تھے اس کا بیل نمبر چیک کرو کیا نمبر ہے بیل نمبر اور ڈیوٹی ہے ابھی آپ ڈیوٹی پہ موجود ہے نا تو چائے پیرے تھے کیا کر رہے تھے نہیں میں بیٹھا ہوا ڈیوٹی پہ ہوا ہی در قلیم ہے تو یہ آپ سے کیسے بلیٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی آپ کو بتا ہے آپ کے لیے ہی خطر ہے یہ پہنے ہوا میڈا یہ آپ ذرا دکھائیں کیسے پہنے ہوا ہے اس کے ساتھ پہنے اس کو ہی نہیں ہی اپنی سیکیورنٹی کے لیے نہیں اس سے پروپر نہیں پہنی بھی میں دکھا آپ یہ ہوجود یہ ہوجود ہے یہ ایترا کوئل ہے ہی لاکپ کرے مجھے تو جانتے ہو نا تو تمہارا ایٹیٹیٹوٹ نہیں ہے پلیس اللہ تو بھی کہہ ہے تمہاری یہ پلیس والے ہی ہیں نا اس کو تو یہ سسپینڈ بھی ہے اس کو لکپ بھی کرو جاتے ہیں بڑھا اس کو گاڑی میں موبیل میں بڑھا اس کو گاڑی میں یہ ایسے مرنے کے لئے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا یہاں پر اسپی صاحب سے جانتے ہیں کہ کتنے عرصے اس کو لوگ اپ رکھا جائے گا یہ اس کو کوارٹر گارڈ میں رکھوں گا کم سے کم اس کو کوئی تین سے چار دن تو کوارٹر گارڈ میں اس کو رکھوں گا جب تک اس کے ہوش ٹکانے آ جائیں ان کی اپنی سیکیورٹی کے لئے ہے نا یہ اس سے پہلے کہ ہمیں اس کا جنازہ اٹھانا پڑے بہتر ہے کہ اس کو لوگ اپ کر دوں وہ اس کے لئے بہتر ہے جو متعلقہ تھانے کا ایسے چو ہے اس کے خلاف بھی میں کاروائی کروں گا کہ اس نے پروپر اپنے سبورڈی نیٹس کو بریف کیوں نہیں کیا پیراباد تھانے کی جانب بڑھ رہے تھے کہ راستے میں ناکہ لگا دکھائی دیا وہاں پولیس نے ایک نوجوان کو روک رکھا تھا اچھی بات یہ کہ تمام اہلکار بلیٹ ٹروف جیکٹس میں تھے مگر ان کے پاس جو پولیس موبائل تھی اس کی حالت کافی مختوش تھی پیراباد اورنگی ٹاؤن کا وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں اور یہاں موجود چوکی بھی شہید پولیس اہلکار کے نام سے منصوب کر دی گئی ہے آچھا جی یہ پولیس والوں نے ایک بچے کو روکا ہوئے آن دا سپورٹ یہاں پہ دیکھا اس پی صاحب نے اور یہاں گاڑی ہم نے روک لی ہے جی بیٹا کیوں روک ہے آپ کو ایسی جا رہا تھا روک لیا ایسی جا رہا تھا روک لیا ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ شناکتی گاڑی نہیں بنایا ابھی تک شناکتی گاڑی نہیں بنایا پھر تو یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم کیوں جلا رہے ہو ابھی خالی ادر سے آ رہا ہوں جب تمہارا شناکتی گاڑ نہیں ہے تو تم بائک کیسے جلا رہے ہو والد صاحب کی گاڑی ہے اور میں تو جا رہا ہوں اور انہوں نے کچھ پیسے مانگے تم سے کچھ بھی نہیں مانگا ابھی کوئی بات ہی نہیں کی بات روک کے بولنے صبر کر گیا اسلام علیکم ایسا چو پیر آباد ہوں محمد مطلعہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پچھا روکا تھا آپ نے بچے کو میں نے اس لئے روکا تھا کہ پچھلی جب ہماری یہ واقعہ پیش آیا تھا سائٹ اے میں جو جہاں ہمارے جوان شہید ہوئے تھے تو وہاں پہ جو موٹر سینکل پہ جا رہے تھے تو وہ بھی لائٹ جلا کے جا رہے تھے لائٹ جلا کے آ رہا تھا اس کو میں نے اس وجہ سے روکا کہ میں اس کو چیک کروں کہ اس کے پیچھے کوئی اور تو نہیں ہے یہاں پر اپنا سیوتِ مجھے بہتر نظر آ رہی ہے ہلمٹس بھی پہنے ہوئے ہیں جیکٹ بھی پہنے ہوئی ہیں مورچے میں ہے سر وہاں میں رہے ہیں اسلام علیکم جی کب سے نیوٹی میں ہے؟ ہم سبا آٹھ بیسے مجھے یہ بتائیں یہ بولیٹ پروف جیکٹ اور ہلمٹ سبا سے پہنا ہوئے ہیں یا ایس پی صاحب کے آنے کا پتہ چل گیا تھا نہیں نہیں سبا سے پہنے ہم دیلی پہنتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بولیٹ پروف جیکٹ بھی پہنی ہوئے ہلمٹ بھی پہنا ہوئے ہیں یہ طرح ہلمٹ آپ کا ہم دیکھ سکتے ہیں یہ سنسٹیو ایریا ہے کافی پہلے بھی یہاں پر پولیس ہلکار شہید ہو چکے ہیں جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ یہ سنسٹیو علاقہ ہے اسی جگہ پر پہلے پولیس کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے پولیس کے ہلکار شہید بھی میں ابھی دیکھیں یہ بھی جو جوان ہے ڈیوٹی پر موجود ہے اور یہاں آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ دیوار پر پڑھ سکتے ہیں شہید سب انسپیکٹر پیارو خان پولیس پوست تھانہ پیر آباد کی دیوار ہے جہاں پر جو سب انسپیکٹر شہید ہوئے تھے ان کا نام لکھا گیا ہے تو یہ ہمارے جوان اپنی ڈیوٹی کے دوران اپنی جانے بھی اپنے ملک کی خاطر قربان کر دیتے ہیں لیکن اس کے باودود آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے آفسر وہ ہمارے جوان پولیس کے ڈیوٹی پر مامور ہے یہ دیکھیں دی یہ پولیس کی موبائل ہے اور یہ ہمارے پولیس کے جوان ہے جو یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں اور یہ موبائل آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ اس کی حالت جو ہے بہت ہی مخدوش ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ دائے گا ہم اس کے دروازے بھی نہیں کھل رہے ہیں یہ دروازہ کھلتا ہے جی کوئی وائرلیس بھی روم نہیں ہے ایسا یہ دیکھیں آپ کوئی امرجنسی ہو تو یہ گاڑی بچاری جو ہے اس میں اتنی حمد نہیں ہے کہ یہ ٹھیک طرح سے چل سکے اس پی صاحب یہ گاڑی کی حالت فنڈز ہے نہیں یا کہاں جاتے ہیں یہ حالت دیکھیں یہ بچارے جو بھی چلاتا ہوگا اس کے لئے بھی مسئلہ ہے جو سفر کرتا ہوگا فنڈز ہیں اور فنڈز ان پر لگتے بھی ہیں گاڑیوں پر خرچ بھی ہوتے ہیں لیکن جتنا کام کا لوڈ ہے اس حساب سے گاڑیوں کو وہ مسلسل مینٹین رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کی گاڑی میں موبائل بنا دے نا پولیس موبائل یہ ٹھیک ہے اس سے بہتر گاڑی ہونی شاہی ہے ٹھیک ہے اپنا ویدن سٹیز اور جو سٹریٹس ہیں نیرو سٹریٹس ہیں ان کے لئے تو یہی گاڑی زیادہ بہتر ہے یہ جا فشانی سے جو کام کر رہے ہیں ان کے لئے سرٹیفیکیٹ بھی دیے جائیں گے ان کو انعام بھی دیا جائے گا جس کا اعلان کیا گیا جہاں پولیس احلکار غلطی کرتے ہیں ان کو سزا بھی دی جاتی ہے جہاں پر وہ اچھا کام کرتے ہیں ان کو انعام بھی دیا جاتا ہے پٹرولنگ کے دوران ایک پولیس احلکار نے ایس پی صاحب کی گاڑی کو دیکھ کر فوری جائکٹ پہنی اور اس نے اسلحہ بھی ٹھیک سے نہیں اٹھایا تھا جس پر اس سے بھی ڈانٹ پلا دی گئی اچھا جی یہ پولیس احلکار آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور انہوں نے بھی ابھی ایس پی صاحب کو دیکھنے کے بعد جائکٹ پہنی اور آپ کو دیکھنے کے بعد بھی اندازہ ہو جائے گا کیونکہ اس کو پوری طرح سے جو سائٹ سے ٹائے بھی نہیں کیا ہوا ہے چھوٹی ہے تو حسن اپنے کیوں آپ کو جائکٹ دیکھنے کیوں ہے چھوٹی ہے تو چھوٹی ہے کیوں چھوٹی ہے جو چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹے 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 یہ کیا مدللگ ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ صرف مطلب ہے یہ جو آپ نے یہاں رکھی لیا ہے سر یہ اس کا کیا مطلب ہے سر یہ سیمی ایٹمیٹکی سا ہے ابھی اس سے پورا برست لکھل گا پوری میکسین کٹے خالی ہوگی باغل آدمی یہ یہاں رکھو گے نا تو یہ سنگل فائر کرے گا یہ سر سیمی ایٹمیٹک کیسی فکڑو یہ یہ دیکھیں آہ 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 آمٹک ہے یہ ان کو جو گنز دی جاتی ہیں اس میں ایسے پوائنٹ پر اس کو رکھا گیا تھا کہ اگر وہ چل جاتی تو پورا برسٹ فائر ہوتا ہے نالا ایک آدمی کتنے سال ہو گئے ہیں تمہیں سب اس میں تین سال تین سال کتنی میکزین ہیں تمہارے پاس ایک میکزین ہے ایک تو تم نے سیدھا چلا دینیے پر لڑوں کے خاک کو اپنا امان اس کا نام شام نوٹ کرو اس کو منہ شوکاس دے لیں سر جی کراچی میں مزاروں کے سیکیورٹی بھی ایک اہم معاملہ ہے مزاروں کو دہشت گردوں کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے اس لیے یہاں سیکیورٹی کا بندوبست ہر وقت کیا جاتا ہے ہم نے منگو پیر کا رکھ کیا تاکہ دیکھا جائے کہ وہاں کیا انتظامات کیے گئے ہیں بکتربند گاڑی تو وہاں موجود تھی اور پولیس اہلکار بھی مگر کسی نے بھی بولٹ پروف جیکٹ نہیں پہن رکھی تھی جس پر اہلکاروں کو موتل کر دیا گیا جیکٹس کی حالت ٹھیک نہ ہونے پر ہیڈ مہرر کو بھی موتل کیا گیا جبکہ ان تین اہلکاروں کو ایس ایچو اور ڈی ایس پی سمیت ایس پی آفیس طلب کر دیا گیا منگو پیر مزار کے باہر ہم پہنچ چکے ہیں یہ سینسٹیب علاقہ ہے یہاں پہ بہت سے ظاہری بھی آتے ہیں بکتربند گاڑی کھڑی ہوئی اور یہ پولیس کے آفیسر ہیں گیٹ پہ کھڑا ہوئے ہیں ادھر آو تم تو ادھر آو فیش رگزے کا جانا ہے کہنے تیسرا کہیں کتنے ہوئے ہیں تین جوانے ہیں تین جوانو تو گاڑی کا اندر کی نہیں باتے ہیں آپ کے باہر کیا کر رہے ہیں باہر بیٹا ہوا ہے دو جوانا باہر ہیں باہر جانے کے بعد چاپکر دیوٹی ہے سب تمہرے دیوٹی ہے نا تو بلیٹ پروف جاکٹ کا ہے ہلمٹ کا ہیں تمہاری ہماری گاڑی میں پڑا آو ہے تو آپ کو تو ہضائیات بھی گئے ہیں یہ تیسرا ہلکار ہے اور تم اکیلے کیوں گئے ہو چیک کرنے سنیدری ساتھ میں یہ تھے سمجھائے ہوئے ہیں میں نے کہ اپنے ساتھ کور میں دوسرا بندہ رکھنا ہے سمجھ میں نہیں آتی بات کیا نے میں تمہارا اکرام اگر امنان ان کے نام نوٹ کرو اس کے اور یہ کیا نے میں تمہارا محمد خالد محمد خالد خالد ٹھیک ہے دونوں سسپینڈ ہیں بی کرتے رہا ہوں میرا پاس آفش پہنچے تمہارا اور ام حاضرت ی بی کرتے رہا ہیں اور تمہارا ڈی ایس پی بھی میرے پاس پہنچے آپ دیکھیں میں کیا بولوں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کس وجہ سے جیکٹ بننے ہوئی ابھی ان کو منہ خلال سے بھی یہ ٹارگیٹس بھی ان کو دیتے ہیں نا کہ جو اپنا وزن کم کرے گا تو اس کو ریوارڈ ملے گا جو نہیں کرے گا اس کو پھر سزا ملے گی یہ بھی ذرا ایک پولیسی شروع کرتے ہیں ابھی چوکیدار ہو یہاں پر مزار کے پولیس آتی ہے ادھر چیکنگ بغرا کرنے کے لیے باؤنڈری وال تو بن گئی ہے نا باؤنڈری وال آدھے تک کام ہو گیا ہے آدھے تک باقی ہے باقی باؤنڈا ہے ٹھیک ہے اور لوگوں کو سرچ کرتے ہیں یہ مشین میں سے گزارتے ہیں نہیں یہ مشین تو ابھی فیلال بارش کے وجہ سے جل گئی تھی ویسے اون تھی میں پھر سرچ کرتا تھا لوگوں کو یہاں پہ یہ تو پھر دوبارہ جل جائے گا اس کے اوپر شیڈ لگوا ہے اپس نے بولا کہا تھا کہ مشین میں ایک ہی دم صحیح کر کے لگا دیں گے ایک دو دن میں آ جائیں گے تو لوگ یہ بھی اپنا ایس ایچوں کو بولنا ہے کہ ان کے ساتھ کوڈینیٹ کریں اور اس کی بھی مجھے رپورٹ دیں اور کاف والوں کے ساتھ وہ خود اپنا رابطہ کریں تو یہ تین اہلکار جو ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کافی ہیں یہ سیکیورٹی کے لیے بلکل یہ تین تو جو ہیں جو پرمننٹ ڈیپلائیڈ ہیں یہاں پر ویسے جو ڈیوٹی موبائل ہے وہ بھی آ کر اندر اپنا چیکر لگا کے جاتی ہے چیزیں چیک کر کے اگزیکٹلی اور یہ لوگ سب آن کال ہیں خدا نہ خواستہ کوئی سیچویشن ہوگی تو جو ایریا پولیس جو نزدیک ہے انہوں کو بلا بھی لیں گے ہم مختلف تھانوں کا سرپرائز وزٹ کر کے اور مختلف جگہوں پر جہاں پر پولیس ایلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے وہاں سے واپس ایس پی آفیس پر پہنچے ہیں ابھی ہمارا ایک اور مشن باقی ہے وہ مشن کیا ہے وہ آپ کے اب پروگرام میں آگے چل کے دیکھ سکے گے اس کو ڈیوٹ کر رہا ہوں اس کو سب انسپیکٹر سے یہ صحیح بنا رہے ہیں اس کو موسیقی 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 ابھی اس پی صاحب کے ساتھ ہمارا سرپرائز وزٹ تو جاری تھا مگر اس کا انداز کچھ بدلا گیا یعنی کہ اس پی صاحب کی پہچان کو چھپا دیا گیا انہیں سادہ لباس میں ساتھ دیا گیا تاکہ یہ جانا جا سکے کہ اگر ایک عام شہری کوئی شکایت لے کر تھانے جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اس پی صاحب ہمارے ایک ٹیم میمبر کے ساتھ بائیک پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں اپنے آفیس سے باہر اور اسی طرح سے یہ وزٹ کریں گے مختلف تھانوں کا اور وہاں جا کے دیکھیں گے کہ ایک عام شخص کے ساتھ پولیس اہلکار کس طرح سے پیش آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پولیس اہلکار اور تھانے کے اہلکار جو ہیں وہ ان کو پہچانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں اور ایک عام شہری کے طور پر اگر ان کو نہیں پہچان پاتے تو پھر ان سے کیسا سلوک کرتے ہیں اپنی کمپلین جب یہ وہاں لے کے جائیں گے تو ابھی ہمارے ٹیم میمبر کے ساتھ ایس پی صاحب بائیک پہ یہاں سے روانہ ہوں گے اگلے تھانے کی جانب ایس پی صاحب آپ کو کیسا لگ رہے ہیں اس وقت تھانے میں جاتے ہوئے بغیر یونیفرم سادہ لباس میں ایڈونچرس ہے اور اچھا ہے اور اس میں سی ویز میں پکڑ دھکڑ زیادہ آسانی سو جاتی ہے ہو سکتا ہے پہچان لیں بسے کافی تیز ہیں لیکن امید ہے کہ میں ان کو ڈسکائز کرنے میں من کو ذہا دھکہ دے میں کہا میں اب ہو جاؤں گا جیلی جی گوڈ لک فور یور وینچر اور ابھی دیکھیں کہ یہ مائک ہم نے چھپا کے لگا دیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے ہمارے ایک ٹیم میمبر کے ساتھ ایس پی صاحب کو موٹر بائیک پر سوار کرا دیا گیا اور اورنگی ٹاؤن کی سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے ہم پہنچے اقبال مارکیٹ پولیس ٹیشن جہاں ایس پی صاحب کو پہچان لیا گیا آپ نے پہچان لیا ہے ایس پی صاحب کو میں میرے اپتھانے پر جو بھی آتے ہیں میں ان سے اٹھ کے ملتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کس وجہ سے آئے ہیں میں خود کھڑا ہوتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا تھا ایس پی صاحب ہیں یہاں میں تو بیسے بھائی کو دیکھ کے کوئی آیا تھا یہ بھائی ان کو دیکھ کے اٹھا تھا پھر صاحب کو باد میں آیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پہچان لیا ہے فائنلی تو جو ہمارا مقصد تھا وہ ابھی کامیاب نہیں ہوا کہ کیسے پولیس جو ہے وہ ایک عام انسان کے ساتھ بیہیو کرتی ہے اب ہم نے رکھ کیا پاکستان بازار پولیس ٹیشن کا موٹر بائک پر ہمارے ٹیم میمبر کے ساتھ ایس پی صاحب موجود تھے اور ہماری گاڑی ان کے پیچھے پیچھے تھی ایس پی صاحب نے وہاں ڈیوٹی آفیسر کے سام نے اپنی درخواست پیش کی مگر اس کا اسرار تھا کہ آپ خود ہی درخواست لکھ لیں آپ خود ٹیسے بھی دے تقریباً تیس سدا درخواست لگتے ہیں نا چھینا ہے موبائل گن پائنٹ چھینا درخواست چین پر دے ہیں ہمارے پیسے رکھر کرنا آپ کسی لیگا ہوں تو جائے گی تفسیح پہ ہمارے پیسے رکھر کرنا آپ کسی لیگا ہوں ہمارے پیسے رکھر کرنا آپ کسی لیگا ہوں ہمارے پیسے رکھر کرنا حالانکہ پولیس کمپنینٹ خود دہتی ہے اس طرح اس کے ہیلے بہانے شروع رہے تو بلاخر ایسی صاحب نے اس کی جیب گرم کرنا شروع ہی اور کرتے کرتے آٹھ ہزار روپیس کی جیب میں ڈال دیئے اور اس نے کوئی پسو پیش نہیں کی ہمارے پیسے رکھر کرنا آپ کسی کام کے لیگا ہے ہمارے پیسے رکھر کرنا آپ کسی کام کے لیگا ہے ہمارے پیسے رکھر کرنا آپ کسی کام کے لیگا میں کسی کام کے لیگا ہے میرے پاس ہوں گے اس کو رحمانی پرسان دے گا سرکتر سولا ایسی بھائی یہ جانتی کرو ہمیں جانا بکر سام رہے ہیں یہ پیسے کسی سے دیں یہ جنب پیسے نکالیں یہ آپ کی جیب سے جتھا کریں یہ سنے ڈالے میں نے سوڑی لیا یہ سنے آمی نہیں کرتا آپ نے بے خبر ہے کہ آپ کو پیسے دیں یہ سنے آمی چاہتے ہیں آپ نے کچھ پیسے دیا چھ ساتھ اور آٹھ یہ اوٹکیسی کے بنابار ہے ترخواست منایت سوڑی پیسے لے کام پیسے یہ 8000 پی لے یہ 8000 پی لے آپ نے اسے اف آیار کر رہے تھے آپ کو پیتا ہے یہ کون ہے میں نے اسے پیدا مانگا ہی نہیں میں نے اسے پیدا مانگا ہی نہیں آپ نے اسے پیسے چاہتے ہیں اسے مانگا ہی نہیں میں نے اسے پیسے چاہتے ہیں اور یہ کون ہے یہ یہ 8000 پی کے ساتھ میں نے اسے پیسے چاہتے ہیں اور اسے پیسے چاہتے ہیں یہ آپ پیچاندے ہیں کہ same وہ میں نہیں ہے مجھے پیچاندے ہیں اسے ڈالتا جا رہا ہوں, تم لیتے جا رہے ہو کاشے آٹھ ہزار پر افعیر کے آٹھ ہزار پر اپنے آٹھ ہزار ہے میں نے تماغے بھی نہیں آپ کو ڈال رہے تھے یہ آپ دیکھیں ان کو موتل کیا جا رہے ہیں اس پی صاحب آپ کے سامنے کیاورے پر آپ دیکھیں کہ ان کے جو سٹار لگے ہوتے ہے ان کے رانگ کے مطابق ان کے سٹارز اٹھائے جائیں گے اس کا مطلب موتل ہی ہوتا ہے اس وقت اپنے اوہدے سے ان کو معتل کیا جا رہا ہے اس کو ڈیموٹ کر رہا ہوں اس کو سب انسپیکٹر سے یہ صحیح بنا رہا ہے ان کو ڈیموٹ کر دیا گیا ہے یہ ڈیوٹی آفیسر تھے سب انسپیکٹر سے بھی کیا ہو گیا ہے سسپینڈ ڈ ریورٹ سسپینڈ ڈ ریورٹ اب آگے ان کی کیا سزا ہوگی کیا ان کے خلاف کاروائی ہوگی وہ بھی آپ دیکھئے گا آٹھ ہزار میں پیار رہی ہے مسید نہیں بلے ہوگی اس نے فیارے سے فوجائے اب آپ کے لئے ہوا لگ رہے ہیں نہیں ہے تو ساتھ ہن کے لئے بηisconsin ساتھ گئے بنIP یا بہت ہے آؤنا دی پیش ہو سبان میری پاس تمہت متب consciousness جوانتے کر تک من نے ریعز کیا پیسی چیلوجہ رہے مبلی پاس اسی طرح رنگے ہاتھوں محمد ریاض صاحب پکڑے گئے مگر پھر بھی یہ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھے اس پی صاحب کی جانب سے اسی وقت اسے ڈیموٹ کر دیا گیا اسی تھانے کے لوگ اپ میں کچھ لوگوں کو بغیر ایف آئی آر درج کیے رکھا گیا تھا یہاں کے لوگ اپ کے حالات بھی بہت برے تھے گندگی غلازت اور بدبو ہیڈ مہرر کو موتل کر دیا گیا اور تینوں گرفتار افراد کو ساتھ لے لیا گیا روزنم چاہلا ہو زرم میں تو لکشا دریور ہوں کس سکر ملایاں ہیں میں وہاں پہ نا کہ خودائی مار رہتے ہیں میں وہاں سوالی ہوتا رہا ہوں میں دیکھا تھا کیا ہے تو پولیس والے نہیں آگئے جب پولیس والے آئے تو سب بھاگنے لگے ہیں میرے کوئی پکڑے لئے والا آپ بھی بھاگ رہے ہیں میں نے تو بھاگئی نہیں ہے میرے تو گاڑی وہاں کھڑی ہوئی ہے رکشا رکشا وہاں کھڑی ہوئی ہے کب لائے ہی ہے ابھی لائے میں خدائی کر رہا تھا تو میرے کو بلاؤں تین سو دیاری دیں گے تو یہ پانی گھرک کر دیں گے بس میں گیتی میں چلا ہوں اور پچھے سے کاری آئی ہے میں جو پڑھت کر دے گا صاحب آئے ہیں یہ بھائی کو پکڑے اور میرے کو پکڑا اور باغی سب باگ ساں وہ کٹھے اٹھایا ہے میں وہ کٹھے اٹھایا ہے میں نے کاریٹ بھائی گا یہ باغی کو پکڑا رکھا میں نے قلتے ہیں اس پہلے ہیں کوئی اس پہلے آئید میں نے اس کی زیادر سے 2 سا دنسلٹ خواستج کے ایک روزے ہیں وہوں نے کہیں سب سے دیتا ہے لہذا کو دیتا ہے کیونہی دیتا ہے اس کےقتами کیا کریں آپ کو ہے؟ مجھے پہلے آئے ہیں میں اس کے ساتھوں کی جاملے ہیں میں آپ اس کے اوٹر کو جنہوں کی رکھتے ہیں ان کے روزے سے قوائف دیتے ہیں ان کے قوائف تسویر دیتے ہیں نام شامل کے نوٹ کرو سے ملک پچھے ہیں ، میں پڑھ井۔ آپ اگر دیکھتے محصول سکتا ہے ، ب اس موضوع کبھی لاکہی شویر کنے والک doen مجھے کارسٹیبل ہوں تمہیں مجھے کارسٹیبل کروں شرم نہیں آتی یہ بچہ مجھے کام عمر بھی لگ رہے تمہارے کیا عمر ہے بیٹھا کتنے سال کے ہو آگے آجو کس شکر میں پکڑا ہے تمہیں وہ مجھے ایک بندہ جا اس پر پاس چڑت نہیں گرہا ان تینوں کو گاڑییں بٹھا ہوں اسے جو پہنچا ہے اسی سے میں چکر لوں گا کہ مسئلہ کیا ہے یہ جو آگے جو تینوں کھڑے ہیں اور انتو پروپر تیویل میں پتہ نہیں کہ کوئی اور چکر ہی نہیں نکل آئے سب سے پہلے تو میں اس وقت آبید علی بروچ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج پورا دن انہوں نے ہمارے ساتھ مختلف جھگوں پر جا کے سرپرائز وزٹ کیا نہ صرف جو لوگ اپنے تھانے میں یوٹیو پر موجود تھے بلکہ جہاں جہاں گئے تھے اور جگہ جگہ جا کے جس جگہ پولیس حلکار ایسی تھے جو سئی ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے ان سے انہوں نے باتچیت کی ان کو سزائیں بھی دی اور یہاں پر آکے انہوں نے بالکل ایک سیبلین کی طرح سے ان کو پیسے آفر کی ہے جس پر انہوں نے ڈکیتی کی کمپلین ریجسٹر کر رہے تھے اور پھر رنگے ہاتھوں اپنے سامنے ان کو سزا بھی دی ہے تو آبید صاحب یہ ہیں ایسے لوگ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں گندے انڈے ہر جگہ پر ہیں لیکن یہ ہے کہ ان گندوں انڈوں کو اگر ماپ کر دیا جائے اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے تو یہ پھر دوسرے انڈوں کو بھی گندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس قسم کی کاروائیاں میں سمجھ رہا ہوں یہ بہتر ہے ان کے لیے اور ابھی ان کو میں اس میں نے رویٹ بھی کیا ہے سسپینڈ بھی کیا ہے اور آئم ہوفول کہ یہ میسج دوسروں تک بھی جائے گا بلکل جانا چاہیے تاکہ سب لوگ ذرا سبق سیکھیں اس سے ریاض صاحب تو مسلسل آپ کو پہچانے بھی نہیں تو یہ ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے تو زبردستی پیسے دے گئے تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی زبردستی پیسے دے گئے زبردستی کس طرح ان کی اپنا پولیس والوں کی جیب میں ہاتھ ڈالنا بہت مشکل کام ہے میں پیسے ڈالے جا رہا ہوں دیکھے بھی جا رہا ہے اور اس کو پتا تو ہے چیزوں کا بلکل چیز ہے یہ ساری ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے کہ ایک دم سے کامرا اور مایک کو دیکھنے کے بعد وہ بلکل باکھلا گئے اور جب ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس پی صاحب سامنے ہیں وہ پتا چلا تب بھی باکھلا ہٹ میں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولیں اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جہا پہ اپریشیئٹ کیا جاتا ہے ان لوگ کو جو اچھا کام کریں جو غلط کام کرنے والے ان کو بھی ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے ان کو سزا ہی دی جاتی ہیں یہی طریقہ ایک آرہ شک اینڈ بیلنس کے ذریعے ڈپارٹمنٹس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے